نمسکار سواگت ہے آپ کا میں ہوں نشان چدرویدی ستہ کے سبھی نیوز بطروں کا سواگت ہے اور آج یہی ایک شبت ہے جو ہر زبان پر ہے ستہ دوہزار چوبیس کی ستہ جس کا جنہ دیش آ چکا ہے اور ان نتیجوں نے آج دیش کے بہت سارے لوگوں کو سرپرائز کر دیا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے ٹویسٹ ہیں بہت سارے ٹرن ہیں اور ایسے ایسے کھیل ہیں جس پر ہم نے آپ سبھی نیوز بطروں کے لیے ستہ کے نمبہ گیم والے پیور پورٹیکل خونجی تیار کی ہے جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آخر بی جے پی کا پونھ ستہ والا گنت بگڑ کہاں پر گیا ہے آخر کیسے یو پی کے دو لڑکوں کی جوڑی سپر ہٹ ثابت ہوئی ہے اور انڈیا کے بہومت والی ماسٹر کی کا ان فیکٹر کیا ہے ہر سوال کا جواب ملے گا لیکن پہلے آپ کو ان نتیجوں کی دس بڑی باتیں بتاتے ہیں پہلی اور سب سے ضروری خبر دس سال کے بعد کسی ایک دل کو کیندر میں بہومت نہیں ملتا دیکھ رہا ہے دوسرا پوائنٹ ڈیش میں لگا تار تیسری بار انڈیا کی سرکار بن سکتی ہے حالانکہ بی جے پی پونھ بہومت کی سرکار بنانے سے دور ہے لیکن نتیجوں میں بی جے پی سب سے باری پارٹی بن کر سامنے آئی ہے ویسے ابھی بھی دو ایسے نام ہیں جنہیں ستہ کا گیم چینجر کہا جا رہا اور وہ نام ہے نتیش کمار اور چندر بابو نائیڈو لیکن اس کی وجہ کیا ہے یہ ہم آپ کو آگے بتانے والے ہیں ان نتیجوں میں ایک اور پارٹی کی سب زیادہ چر جائے اور وہ ہے کانگریس کیونکہ دو ازار انیس کے مقابلے اس چناب میں کانگریس کو سیتال سیٹوں کا فائدہ ہوتا دکھ رہا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ کیسے یو پی اور مہاراش نے بی جے پی کی پور ستہ والے سپنے پر چھوٹ کی ہے اس کے علاوہ راجزدار اور بشے بنگال میں بی جے پی کی سیٹیں کم ہوئی ہیں اور امیدیں کیسے کراش ہو گئیں گے ان نتیجوں کی ایک اور بڑی بات ہے دیش کے ساتھ راجج اور کندر شاست پردیشوں میں بی جے پی نے کلین سویپ کیا ہے جبکہ کانگریس پانچ راجج اور کندر شاست پردیشوں میں کلین سویپ کرنے میں خامیاب ہوئی ہے کے بیچ میں ستہ کا فور او فرینڈ راؤن شروع ہو گیا ہے نیتاؤں میں بات چیت اور بادائی کا دور چل رہا ہے لیکن ان فون کالز میں سندیش کے ساتھ بہت سارے سنکیت بی چھپے ہوئے ہیں جیسے پردان منتری موڈی کی آج تیلکو دیشم پارٹی یعنی ٹی ڈی پی کے پرمک چندر بابو نائیڈو سے فون پر بات چیت ہوئی ہے اور پی ایم نے آندھرہ میں لوگ سبا اور بیدان سبا چناب میں شاندار پردرشن کے لیے انہیں مدائی دی پی ایم موڈی کے بعد گرہ منتری امید شاہ نے بھی چندر بابو نائیڈو کو فون کیا ہے اور جیت کی شب کام نائیڈی ہے اس کے علاوہ فون اور فرینڈ والی یہ بات چیت امید شاہ اور لوگ جن شکتی پارٹی کے چراغ پاسوان میں بھی ہوئی ہے جن کا بیہار میں ان چنابی نتیجوں میں سو پرسنٹہ سٹرائک ریٹ ہے ساتھی امید شاہ اور ہندوستان عوام مورچہ کے جتن نام مانجی نے بھی فون پر بات چیت کی ہے ایک اور فون کال جسے لے کر بہت سارے دعوے ہیں اور یہ فون کال ہے شرط بوار اور نتیش کمار کے بیچ دعویٰ ہے کہ چنابی نتیجوں کے بیچ بوار اور نتیش میں بھی فون افرینڈ ہو گیا ہے لیکن خود شرط بوار نے اندابوں سے انکار کر دیا اس کے علاوہ ایک فون کال اکلیش عادب اور راہل گاندی کے بیچ بھی ہوئی ہے جس میں راہل گاندی نے اکلیش عادب کو جیت کی دھیر ساری بدائیاں دی ہیں لیکن بدائی کے ساتھ ساتھ نیتاؤں کے بیان بھی آنے شروع ہو گئے ہیں اس پر سب سے پہلے ہم آپ کو ایک نیوز ویل دکھاتے ہیں یہ نیوز ویل جو ہے ذرا دھیان سے دیکھے گا کیونکہ یہ جو جیت کا جشن ہے یہ بلکہ کیمپیننگ کا جشن جیت کے جشن میں تبدیل ہو رہا ہے اوپر کے آکڑے دیکھیں 293 مائنس 59 انڈیا 232 مائنس 113 ادھرز 18 مائنس 54 یعنی کی یہ معاملہ جو ہے اب پوری طریقے سے ٹلٹڈ یہاں پر ہے in terms of performance دس سال کے بعد کیا یہ انٹی انکمبنسی کا ایفیکٹ ہے کیا یہ بیروزگاری کی وجہ سے ہوا ہے جس کو لے کر کلیم کیا جا رہا ہے کیا یہ سمویدھان بدلنے کی جو بات کہی جا رہی تھی کانگریس کی طرف سے جو ان کا ایک 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 طریقے سے سلوگن بن گیا تھا war cry بن گیا تھا اس کی وجہ سے ہوا ہے یہ وہ سوال ہے جن کے جباب جن کے اوپر سمیق شاہ انٹرسپیکشن بی جے پی نے کرنا شروع کر دیا ہے لیکن یو پی میں جو ہوا وہ چنتہ جنک ہے نمبرز دیکھیں 37 of 42 پھر اس کے علاوہ پشن منگال میں بہت چنتہ جنک سندیش خالی کام نہیں کیا 12 اور 29 تی ایم سی یہ دیکھیا اترہ کھن میں کلین سویپ ہوئی ہے جو کہ ہم آپ کو دکھانے والے اس کے علاوہ جو انٹرسپیکشن ڈیٹا اس کو چینج کریے ذرا یہاں پر یہاں پر یہ دیکھیں بیہار انڈیا 30 انڈیا 9 اسم میں 11 اور 3 اسم میں پرفارمنس اچھا رہا ہے یہ دیکھیں ابھی شیخ نے ریکارڈ ٹوڑ جیت درج کی ہے لیکن لیکن بیان آنے شروع ہو گئے ہیں یہ نیوز ویل دیکھیں کانگریس پارٹی نے اس چناؤں میں کانگریس پارٹی کے سب نیتاؤں دو تین چیزیں کی سب سے پہلے ہم نے انڈیا گھٹ بندن کے پارٹنرز کی ریسپیکٹ کی ان کی جو وشیز تھی ان کو ہم نے ساتھ لیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بھی گھڑ بندن لڑا ہم ایک ہو کے لڑے جیسے کی اٹل جی کہا کرتے تھے کیا ہار میں کیا جیت میں انچت نہیں بھائیبیت میں سنگھرش پت پر جو ملے یہ بھی سہی وہ بھی سہی وردان مانگیں گے نہیں یہ جو ریزلٹ ہے جنتا کی ریزلٹ ہے اور یہ جنتا کی جیت ہے اور لوگتندر کی جیت ہے چنو آپ ایک چیز اور دیکھ رہا ہوں میں کہ یہ ای وی ایم جو ہے اس کنبے کی کٹائی اور پٹائی سے بچنے والی ہے یہ ہاریں گے تو لیکن ان کے جتنی اور جنتا نے دیا وہ تکھائی پڑھنا ہے یہ چناؤ ہم پی جے پی ایک راجنیتک دل ہندوستان کے انسٹیٹیوشنز ہندوستان کا جو پورا گورننس کا سٹرکچر ہے انٹیلیجنس ایجنسیز سی بی آئی ای ڈی یہ سب آدھی جوڈیشری ان سب کے خلاف ہم لڑے گے یہ کارے کرتاؤں کی جیت ہے نریندر موڈی جی کے نیتر تب کی جیت ہے اور جنتا نے جو وشواس کیا ہے پانچویں بار لگا اتار جتانے کا میں ہمیر پورا سنسیدیک شیتر کی جنتا کا بھار پرکڑ کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ لوگتانتر میں جو پرنام آئیں گے ہم ہمیں سب کو سوگاہ کرتے ہیں لیکن ہم جاتے ہیں ہمیں جو سلوگن تھا تیسری بار موڈی شرط موڈی شو موڈی شیتر Development مواڈی شایل